اسلام علیکم سکھ کلاس ویلکم اللہ سانیز ورچول کلاس سیکنڈ سمنسٹر فور اینڈ فیفت ڈے انڈیو روردو پیریڈ عزیز ترباد آج ہم پڑھیں گے بچوں کے لیے چند نصیحتیں کٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں ایک ذرہ انسان میں چلنے کی حمد چاہیے مل نہیں سکتی نکموں کو زبانے میں مراد کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے جر کتابے ہو گئی میلی تو کیا پڑھنے کا لطف کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے الفاظ معنی کریں گے کٹھن سخ دشوار تحسین تعریف رام کرنا تابع کرنا ہم جنس ایک قسم کے فراغت فرصت اتمنان امیت غیرت شرم بیگانہ وہ شخص جو اس کو ہم جانتے نہ ہوں الفت پیار محبت رفاقت دوستی محبت فقط صرف بس حاتمہ اشار کی تشریح کریں گے کٹ لینا ہر کھٹن منزل کا کچھ مشکل نہیں ایک ذرہ انسان میں چلنے کی حمد نہیں حوالہ مطلب دیں گے تشریح شروع کرتے ہیں درجہ بالہ شیئر میں شاعر مشرق علامہ اقبال بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشکلات سے پریشان نہ ہو کسی کی تلقین کر رہے ہیں نہ کوئی بھی کام جو مشکل اور دشوار ہو اس کو کرنے کے لیے حمد چاہیے اور ہم تھوڑی حمد کر لے تو مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے منزل دور ہو اور راستہ مشکل بھی ہو تو وہ آسان جو چلنے کی حمد رکھتا ہے کٹن منزلوں کو بھی پار کر لیتا ہے شیئر نمبر دو مل نہیں سکتی نکموں کو دمانے میں مراد کامیابی کی جو ہو خواہش محنت چاہیے تشریح علامہ اقبال محنتی اور نکمے بچوں کا موازنہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں ہے کہ اگر ہم تمہیں کامیابی کی تمنہ ہے اور اپنی منزلوں مراد پانا چاہتے ہو تو محنت کرو اس کے برعکس اگر تم نے کمے رہے تو کچھ حاصل نہیں کر سکو گے یہ ایک سادہ سا اصول ہے کہ محنت کرنے والوں کو ہی کامیابی نصیحت ہوتی ہے جبکہ نکمے اور کہہ لوگ نہ مراد و نہ کام رہتے ہیں شیئر نمبر دین بات انچی ذات میں شرافت چاہیے درجہ پالا شیئر میں شائر ہمیں نہائیت ہی انداباد کی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی کے اللہ رافع ہونے کی دلیلی اس میں کام اور اس کی شرافت سے ظاہر ہوتی ہے انچی ذات کا ہونا اور اس پر اترانہ ہماری شرافت کا میعار نہیں بلکہ ہمارے انچے ہونے کا میعار ہمیں کام سے ظاہر ہوتا ہے ہمارا آج کے کام یہاں مکمل ہو گیا ہے اللہ حافظ